لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد ایک ایک کر کے حضرت امام حسین اور اہل بیت کو شہید کرنے والوں کے ساتھ بہت برا انجام ہوا اب ابن زیاد کے بارے میں بات کرتے ہیں حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اللہ عزوجل نے کوفے کی جیل میں قید ایک شخص مختار ثقفی کو چنا مختار ثقفی قید خانے سے نکلنے کے بعد ایوان اقتدار میں پہنچا اللہ عزوجل کے فیصلے ہیں یہ پانچ سال کے بعد شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پانچ سال کے بعد یہ سکسٹی سکس ہجری کی بات ہے جو مختار نے قاتلان حسین سے قصاص لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو عام مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے اور تھوڑے عرصے میں اس کو یہ قوت حاصل ہو گئی کہ کوفہ اور عراق پر اس کا تسلط ہو گیا اس نے اعلان عام کر دیا کہ قاتلان حسین کے سوا سب کو امن دیا جاتا ہے اور قاتلان حسین کی تفتیش اور تلاش پر پوری قوت سرف کی جائے گی اور پورا خرچ بھی کیا جائے گا اور ایک ایک کو گرفتار کر کے اسے قتل کیا جائے گا ایک روز میں دو سو ارتالیس آدمی اس جرم میں قتل کیے گئے وہ قتل حسین میں شریک تھے اس کے بعد خاص خاص لوگوں کی تلاشی اور گرفتاری کا معاملہ شروع ہوا اس زمن میں ابن زیاد کی پہلے بات کر لیتے ہیں پھر کسی اور نشست میں دوسرے لوگوں کی بات کریں گے تو جب یہ تمام معاملہ پیش آیا اور اعلان ہو گیا اور کوفے کے گھر گھر میں تلاشی لینی شروع کر دی گئی تو ابن زیاد نے جب یہ صورتحال دیکھی تو راہ فرار اختیار کی مقتال ثقفی کے سپائیوں نے اس کا پیچھا کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا یہی بدبخت تھا نا یہی بدبخت تھا جس نے سیدنا امام حسین کے سر کو تن سے جدا کرنے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ انہیں ان کے سر کو میرے سامنے پیش کیا جائے ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا جائے پھر معاذ اللہ اس نے سیدنا امام حسین کے سر مبارک کے ساتھ اوپر چھڑی ماری تھی تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس بدبخت کے ساتھ کیا ہوا کہ جب ابن زیاد کا سر مختار ثقفی کے پاس لے کر جایا گیا تو اس نے اس کے سر کو اسی طرح ٹھوکریں ماری جس طرح ظالم بدبخت نے حضرت سیدنا امام حسین کے سر مبارک کیا برو ریزی کی تھی اور اس کا سر بھی تخت تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا تو یہ انجام کار ہوا ابن زیاد کا جو بڑا اکڑتا پھرتا تھا اور یہ سمجھتا تھا اپنے تائیں کہ وہ بڑا صدق پر ہے اللہ عز و جل نے اس کا ایسا انجام کار کیا ایسا عبرتناک انجام کیا کہ آنے والی دنیا تک یاد رکھے گی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین کا اللہ عز و جل نے عرص خاص انتظام کر کے ان ایک ایک کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا پھر انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں کچھ اور لوگوں کے بارے میں بات کریں گے وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن افڈیٹس مل سکیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے